موسیقی وہ کیا کہتا ہے آہ پیچھڑا ہے تم سے بدبو آ رہی ہے پیچھڑ غریبوں سے بدبو آتی ہے جن کے صدقے دنیا چل رہی ہے حد نہیں ہو گئی یہ جو ہیکزار گنز والا بنگلہ ہے لینڈ کروزر پہ بیٹھتا ہے یہ کوئی کسطوریاں ہکتا ہے تو میرے پیارے بھائی میرے بیٹے نبی پاک کا فرمان ہے صاحبِ سروت لاکھوں گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں مفلس غریب کو اللہ تعالی مفلسی کے صدقے ان گناہوں سے بچا لیتا ہے خدا کے محبوب نے فرمایا یا اللہ مجھے رکھ مفلسوں میں یا اللہ مجھے موت دے مفلسوں میں یا اللہ مجھے روزِ قیامت اٹھا مفلسوں میں اور ہمیں مفلسوں سے نفرت اور بنبوہ دیئے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے یہ دل کے اندر تکبر نبی پاک فرماتے ہیں تکبر نہ کرو تکبر میرا لباس ہے جو تکبر کرتا ہے میرے لباس کو نوچ دائے جو میرا لباس نوچ ہے میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں اللہ توڑے گا نا خدا کی قسم بیٹ پہ ہنگے گا بیٹ پہ ہنگے گا بیٹ پہ ہنگے گا موت مانگے گا اللہ کا توڑا ہوا کوئی نہیں جوڑ سکتا ہمارے دل میں حسد بغض قینا ریا تکبر دل میں بے حیائی بے غیرتی بدکاری کی چاہت زنا کی محبت گناہ کی محبت یہ دل اللہ کے گھر بنے گے بنے گے اللہ پاک ہے وہ پاک دلوں میں آتا ہے دل پاک کیسے ہوتا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی عالی ہوتا ہے دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے سب کو دل کے ذکر کی اجازت ہے کیسے کرنا ہے اب طریقہ سمجھ کے کر لو ہر وقت ہر وقت پریشانی ہو جانا میں تو نوکری کرتا ہوں ہر وقت ذکر کروں گا تو نوکری کون کرے گا میرے بچے بھی ہیں میرے ماں باپ بڑے ہیں وہ تو کماتے نہیں ہیں یار میں تو دکانداری کرتا ہوں نوکری کرتا ہوں دکان پہ اور ہر وقت اللہ کا ذکر کروں گا تو نوکری کون کرے گا نہیں اللہ کا ذکر بھی ہر وقت ہوگا اور دنیا کے سارے کام بھی ہوں گے بلکہ خدا کی قسم پہلے سے بھی اچھے ہوں گے نئی بات نہیں ہے کوئی سنجھے پہلے نہیں سنا تھا میری ماں تیری ماں ساری امت کی ماں بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میرے نبی تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے ہے طریقہ سیکھنا پڑے گا سیکھے بغیر نہیں آتا علم بے سیکھے بغیر نہیں آتی اے بی سی سیکھے بغیر نہیں آتی اللہ کا ذکر اسم عاظم سیکھے بغیر کیسے آ جائے گا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں حدیث پاک ہے میری آنکھیں سورتی ہیں لا یا نام قلبی میرے دل کو نیند نہیں آتی یہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اللہ یہ نعمت رسول پاک کے باطن کا نور آپ کو عطا کرے اب سمجھ لو کیسے کرنا ہے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام کرتے ہو کرو گندہ کام نہ ہو اچھا کام چوبیس گھنٹے کرو اللہ کا دین تو روکتا ہی نہیں ہے بلکہ نکمے بندے کو ہڈ حرام کو نہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نہ اس کے پیارے رسول پسند کرتے ہیں کیسے کرنا ہے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ لو دل کہتا ہے آپ سنو کیا کہتا ہے کھانا کھا رہے ہیں مو سے کھا رہے ہیں نا دل سے تو کوئی نہیں دکھاتا کام ہاتھ سے کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو زبان سے پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا خیال کئی نہ کئی ہوگا اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے رول رہا ہے کبھی شیطان پہ چڑھ گیا اتنی گندی گدی باتیں اتنی غلیظ باتیں خدا کی قسم ماں باپ کو پہل چل جائے ماں باپ مو پہ تھوکے نہیں اتنا ضریر انسان ہے یہ میرے پاس دوست آیا اس کا بیٹا اس کے ساتھ کہنا کہا مادرہ صاحب تنہائی میں بات کرنی ہے میں نے کہا دوستوں کو باہر نکل جاؤ وہ باہر نکل گئے وہ اتنا مو کھوڑ کے ہو ہو کر کے رونے لگا میں نے کھڑے ہو کے گلے لگایا میں نے کہا بھائی دکھ بتاؤ رونے سے کیا حاصل ہوگا بتاؤ اس کا کوئی حل سوچے یہ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے اس کو گولی نہیں مار سکتا دو تین دفعہ رائیفل بھی نکالی گھر سے بھی نہیں نکال سکتا اپنی ماں کے کبھی آگے ہاتھ لگاتا ہے کبھی پیچھے لگاتا ہے کبھی رکسان پکڑ کے چومنے لگتا ہے میں کیا کروں بیٹا خدا کی قسم یہ شیطان نہیں چھوڑتا جب اندر یہ چیزیں ڈالتا ہے کوئی کام کرنے لگتے ہیں کوئی ہرتے کرنے لگتے ہیں کوئی شرم کے مارے باز آ جاتے ہیں لیکن یہ ہمارا مو کالا کیے بغیر چھوڑے گا نہیں اگر ہمیں اللہ کی پناہ نہ ملی اور اللہ کی پناہ عسط ملتی ہے جب مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے جب نہیں کریں گے تو اس کے اتھے چڑ جائیں گے اور ہمیں ہر وقت بچنا ہے ہر وقت بچنا ہے اس لیے ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا اور ہر وقت زبان سے اللہ کا ذکر ممکن نہیں ہے یہ دل کا ذکر ہے ترے ہاتھ کام کریں دل اللہ کا ذکر کریں زبان سے باتیں کریں دل اللہ کا ذکر کرے آنکھیں سوئی ہوں دل اللہ کا ذکر کرے یہ بندہ مر جائے روح نکل جائے دل پھر بھی اللہ کا ذکر کرے کیسے کرنا ہے سمجھ لو ہر وقت